تراجی دیا پچھا چاہتا پروگرام کے بلاد لاکھر پروگرام کیا گیا والا اندھی نے دعوت دیا جاکی محمد حسین محسین کی وجہ کرنے ناتے پاک رسول سبزا سنسلسل سپان جی دلیں کے منور کرنے سللہ و علی کیا مرسول اللہ مصادم علی کیا خبیب اللہ میری عربت مہدینے سے جو ہی دلتی میری آقا کا روز مہدینے میں ہے مہدینے کی جان ایبنا کیس کھی میرا دین اور دنیا مہدینے میں اور سیاجم میں جس کی بریشان ہے رو جائے ایک مصطفیہ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پا اللہ کو ہی محل اللہ نہ آئی اس کا ہم پا اللہ کو ہی محل اللہ نہ آئی ایک ایسا اللہ مدینے میں ہے میری عربت مہدینے کی جان ایبنا کیس کھی جو میرا دین اور دنیا مہدینے میں ہے مجھے موت کی کوئی نو مہدینے کی آہ تیرا دینہ مرد ناما دینے میں ہے میری قلق فتنا دینے سے یوں ہی نامی میرے آقا کا رو جانا دی انہیں میں ہے سلام علی قیاء یاسود اللہ وسلم علی قیاء حمیب اللہ سبحان اللہ ماشاہ اللہ جو کچوں ان جگہتے پورنوں وہاں ہر کوئی جو کم نہ توئے مائی خات میں جننو وڑی گاہ خاصے خاصے انجا پیو سوڑی گئے سیدھے پچھا ہوں انہیں خونسروں سیدھا سیدھا عجیب بہلے بہت دیتی ہیں دا کال سوارے انشاءاللہ انکردہ پڑھا 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 سیدھے تب بلا تاکیر آؤں پرکا ہم کیا گیا بتائیں گے اردو سوال جواب لاکرے دعوتنیا رائمان محمد حیث ابن محمد علیف کے میں انہیں ساسینی جسانسے محمد شاعر ابن سلیم کے نننا منہ بچانے وہ اچھی کریں اردو سوال جواب پیش کریں اسلام علیکم ابتاللہ ابتاللہ میرا نام رحمہ محمد حیث جگری محمد علیف میں گولنشتی کے مدیش میں دینی ٹائم آسے کرتا ہوں اسلام علیکم ابتاللہ 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 میرا نام ہے ابن سائر ابن سلیم میں گولنشتی کے مدیشے میں دینی ٹائم بازی کرتا ہوں جا جاتا ہوں تو سوال پوچھو پوچھیں اللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا حضر نماز میں جب ہی رکھاتے ہیں حضر نماز میں چار رکھاتے ہیں جو سنت موکیتا دو فرز جو ہر نماز میں کتنی رکھاتے ہیں جو ہر نماز میں بارہ رکھاتے ہیں چار سنت موکیتا چھ فرز بے سنت موکیتا بینہ فرز حضر نماز میں کتنی رکھاتے ہیں حضر نماز میں آٹھ رکھاتے ہیں بے سنت موکیتا دے فرز مگریف نماز میں اگنی رکھاتے ہیں مگریف نماز میں اس ہاتھ رکھات ہے تیم پر دل سنت موکیتا دونوں پر سبان اللہ ماشاءاللہ میں نے سالک بہت اچھے جوادی اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیل کرتا فرما آمین سلام علیکم امت اللہ امت اللہ امت اللہ امت اللہ امت اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ ننہ مرنہ بچہ آج ہم مجھے سامنے نمازیں جی رکھاں کو بیان کرے گیا لیکن کئی خیرہ ہوں دا پانجے اندر لیکن نماز جی رکھاں دیں جی بکھیاں دا ہوں دیں لیکن خالی ایڈے کے جنہ نری جا جکورو ایتی اچھے کریں بولی انہیں ایڈے کے جنہ نری جا دیں ایتری عمر جہ اندر ایتری یاداشت شکھیں دیں خائے خائے ایوٹ سوڈی پہائیں ناتی پاک رسول اللہ منقبر اردو سوال جواب کچھ سوال جواب کے سماعت کہیں انہیں محضورت طرف اردو سوال جواب کے سماعت کہیں مدرس جی اپنی بچی کے دعوت کیاں کے اردو زبان کے اندر آنسان سنوسا میں اچھے کریں تقریر سنائیں ان سے مراد سمیجہ شاہستہ بنت عثمان کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والا عصبت المتقین والسلام علیٰ شید المستلیم و امحاب ازمائین اما باق اعوذ باللہ من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ و سالون اول نبی یا ایمہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آج کی اس بس میں درست طریق کے مطابق کچھ عرض کرنے کی سہادت حاصل کرنا چاہتے ہوں مبر قبل اس سے کہ میں کچھ بیان کروں مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور نقریا میں خبہ قبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع رسول اللہ حتیاس کے اندر ضرور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حدیث پاریت کے اندر ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فاصلی حعیب nome حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاق فرمایا ہے کہ جو سخت مجھ پر ایک بار درود ساری پیشتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس خطائیں مخصر دے گا اور دس دردیں گودن فرمائے گا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو سخت مجھ پر قصرت کے درود ساری پیشتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کے تمام مخلوق کو حکم دیتا ہے تو یہ اس کے لئے اس تک فار کرے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود ساری پیشتا ہے درمجی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عبید بن باپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرش کیا یا رسول اللہ میں دعا قصرت سے مانتی ہوں تو اس میں سے حضور پر درود ساری پیشتے ہیں کہ یہ کتنا باپ مکرد کرو آقا نے فرمایا جو تم چاہو میں نے عرش کی چوچھائی فرمایا جو تم چاہو مگر اس میں سے تھوڑا اور ساری پیشتے ہیں وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے کل وقت درود کے لئے مکرد کیا اگر فرمایا ایسا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہر درود ساری پیشتے ہیں وہ بخش دے گا مرکورہ حدیث ساری سے معلوم ہوا ہے یہ درود ساری محفرت کا ذریعہ ہے جو وقت اس میں سرکھ ہو جائے برکت ہی برکت ہے اسی لئے حضرات نے زدری درود ساری پیشتے ہیں تو خاموش نہ بیٹھے بل میں انعید عقیدت اور محبت میں ساتھ اپنے آخا و مولا حضور تاہدار مدینہ خلالہ و سالہ و سلام کی مقدس کارگا میں درود ساری پیشتے ہیں نظران عقیدت اور محبت کے ساتھ اور خالی زولیوں کو رحمت ہو اور برکتوں سے بل میں جئے حضرات محطرم حضور نظیر میں صلی اللہ علیہ و سلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا بخی وہ ہے جس کے سامنے میرے ارکیت رہو اور وہ مجھ پر درود ساری نینام بینجے لہذا پھر میں آخا دست پر دستہ آخا گزارش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ و سلام کی خدمت آلیوں میں درود ساری کو نظران عقیدت اور محبت کے ساتھ بیس کریں باتے اللہ ہمارے مدرسے کو دندہ ساری کی عطا فرمایا وما علینا ان البلاوہ احمد اللہ رب العالمین اطلاف علیکم رحمت اللہ برکاتہ سبحان اللہ برکاتہ سبحان اللہ برکاتہ پادر سامن بجی پیجے کتاب کے اندر درود پاپ خزیرت کے بیان کرے دیتے کہ درود ایڑی چیزیں کہ جیسے اللہ جی ربی نبی کریم صلی اللہ سمجھی کل قیامت جلی گرب نصیب کی اگر وہ جائیں تو دنیا جی اندر کہ میدان میشک جہتے جیتے نفسان سبسی جو علم ہوں ہوتے اگر اللہ جی حبیب جو بڑوس کی گرب حسن صلی اللہ چائیں تو دنیا میں کسر سے زمد پڑی اللہ رب العالمین آنکہ نمو کے نئی آین آن آنے مو تی واجد ہے کتاب جی اندر تغریب جی اندر جڑے پر اللہ جی نبی پاک صلی اللہ کائنات صلی اللہ جو نام گیلی میں جی تو حد سنے ورے درود پاک پڑھنو واجد ہے جیت پڑھنے کی بچہ کتاب جی اندر یا ناتے پاک یا سوال و جواب جی اندر آن جی مجھے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نام نامی گی نہیں اس میں گرامی گی نہیں ترمنو من جی اندر خیری صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ جائیں خیر آن جی مجھے برگان کیا گیا وضائیں دینے آن دعوت دیا گرانہ ریزہ فتی اقبال کے کیوں اچی کرینے ناتے پاک ناتے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آن جی مجھے دلے کے منور کری رسول صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمنو من جی مہمت آخو کا تارا نامی محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ گاؤں کی نامی محمد آخو کا تارا نام محمد نام محمد اللہ هو اکبر رب العلالی ہرشی بھی لکھا نام محمد ابو قدارا نام محمد نام محمد نام محمد دولت جو جاؤ دونوں جہاں کی کل وزیفہ نام محمد آنکھوں کا دارا نام محمد دل کا مزالہ نام محمد سیلا نا کیوں ہو اس پر مشرمہ سیلا نا کیوں ہو اس پر مشرمہ رب کو ہے پیارا نام محمد رب کو ہے پیارا نام محمد روزی قیامت می زالو پل پر روزی قیامت می زالو پل پر رب کو ہے پیارا نام محمد نام محمد اہو تارا نام محمد جل اہو سانا نام محمد بیڑا دابانی میں آ گیا دے دے دی سارا نام محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ